بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے سب دوست خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل ویٹرنری انفو مارے یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو اکشامدید کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے جانوروں کے مرز گل گھوٹو کے بارے میں یہ مرز مویشیوں میں متعددی طور پر جانی چھوٹ سے پھیلتا ہے یہ جانوروں میں بیکٹیریا کے وجہ سے ہوتا ہے جانور کو نمونیاں گلے کی سوزش ہو جاتی ہے موسم برسات کے فورم بعد اس مرز کا حملہ ہوتا ہے یہ مرز زیادہ تر نشیبی علاقوں نہروں دریاغ کے کناروں اور سیم زیادہ جگہوں میں پھیلتا ہے اس مرز میں چھوٹی عمر کے جانور زیادہ مبترہ ہوتے ہیں گائے بیل بھی اس مرز کی زیادہ میں آتے ہیں مگر بھینسوں میں اس مرز کا زیادہ حملہ ہوتا ہے ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مصور ہو سکے علامات کی بات کی جائے تو جانور انتہائی سوس ٹرمپٹیچر بڑھ جاتا ہے سانس تھید ہو جاتا ہے گلے کے اردگرد ورم سودش ہو جاتی ہے جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے موں کھلا ہوا زبان باہر نکلی ہوئی اور سانس کی تنگی کے ساتھ آواز دور تک سنی جا سکتی ہے خراتے دار آواز آتی ہے جانور کو پیچے سار لگ جاتے ہیں سورکھ رنگت والا خون ملا گھوبر خارج ہوتا ہے اگر بیماری شدت اختیار کر جائے تو جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے سوجن والی جگہ کو اکثر اگر کارٹ کر مشادہ کیا جائے تو لیس دار مواد کا اخراج ہوگا آنتوں میں خون امیز گھبر ہوگا جب اس مرد کا عملہ پیبرو پر ہوتا ہے تو ٹمپریچر ایک سو چھے سے ایک سو ساتھ تک پہنچ جاتا ہے اس مرد کا ہی علاج کی بات کی جائے تو جانور میں یہ علامات ہون تو فوران ویٹرنی ڈاکٹر سے رابطہ کریں انجیکشن میں آپ پی پی ایس ایل ای انجیکشن انجیکشن لوگزن اور انجیکشن سلون ایم تین سے پانچ انجیکشن گوشٹ میں لگا سکتے ہیں احتیاطی تدابیر کی بات کی جائے تو سب سے پہلے تاندرست جانوروں کو گلگوٹو کی ویکچین لگوائیں بیمار جانوروں کو تاندرست جانوروں سے لگ رکھیں چونکہ یہ مرد موسم برسات کے بعد پھورتا ہے اس لئے موسم برسات سے پہلے اس مرد کی ویکچین لگوائیں مید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور دوسرے موشی پال حضرات کے ساتھ لازمی شیئر کریں اپنا اور اپنے جانوروں کا خیار رکھیں شکریہ اللہ حفیظ